آپ کا بھی اس طرح کو بھی کوئی پائپ ٹوڑ جاتا تو اس طرح سے آپ جگان کر سکتے ہیں تو آج اپنے پروگرام میں صبح ہی صبح منڈی نکلنے کا لاسٹ جیب جو ہم منڈی سے ایک تو لیٹ ہو گئے تھے دوسرا جیب خالی تھی بکبر جیب میں دیکھتی ہے نا آپ نے ہاں آج دیکھ لیٹھ لیٹھ سات سے پہلے جیب ہی دیکھتی ہے سلے جیب آئک نہیں چلے جیب آئکھیں چلتے ہیں منڈی اور بچوں کی جو فرمایشی چیزیں رہے ہو ۔ اور منڈی کے راگ دیکھتے ہیں رہے ٹائم سے جائیں گے تو انڈی کی روناک کی دیکھتے ہیں سات میں ہم نے لے لیا یہ ایک سات میں ایک بیگ لے لیا کوئی چیزیں وزے لے کے آنے کے لئے اپنے ضرورت کی اس میں ۔ منڈی میں چونکہ شاپر زوگیارہ کم ہوتے ہیں تو اچھی چیزیں شاپر نہ ہونا با ستا سلے میں بارے ماشاءاللہ دروازے کے ساتھ ہی لگا ہوا یہ پودا بہت ہی خوبصورت ہی لکھ دیتا سبو گھر سے نکل دے مانڈی ہم الحمدللہ پہنچ گئے اور سب سے پہلے بھائی شاپ پہ جن کے پیسے ہمارے بکایا تھے ان کو دے کے پھر آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے کام پہ ماشاءاللہ دیکھیں جی فریش گوٹی ہے تو چوٹی چوٹی بڑی بھی ہے لیکن بھیج میں بہت شکریہ جن ملنے انشاءاللہ دوائر ملنے انشاءاللہ دیکھیں چوٹی چھٹی 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 چ تو منڈی سے لیے کچھ بنانا ایک پیٹی انگور اور ایک یہ پیٹی سیب کی جو ہمیں ملی ہے تقریباً سولہ سو روپے کی سیب اور سولہ سو ہی تقریباً انگور کا اور یہ ہمیں سوستہ بڑھ گیا ہے تقریباً سالسو روپے میں اٹھاتے جی اٹھاتے جی اپنی پیٹی اور چلتے ہیں گر کو اور اب ہی ہمیں مل گیا ایک ٹاسک بہت ہی امپورٹن کام جو کافی دنوں سے پینڈنگ تھا جس کے لیے ہم نے ایک پائپ کا پیس لیا اور یہ ایک لیا ہے لوشن کی دبیا یہ ہمارا پائپا سیوریج کا جو یہاں سے ٹوٹ گیا تھا اید کے قریب جو قربانی والا جانور بیل لائے تھا ہم نے اس کے ہاتھ ہو یہاں سے لیکی جو کہ پانی جو جار ہے دیوار میں پروگرام یہ ہے کہ اس کو اب بند کر رہی دیتے ہیں کافی دن برداشت کر لیا دیوار نے اس سے پہلے کہ دیوار کو بھی نقصان پہنچے اس سے بند کرتے ہیں آج اور اس کے لیے ہم نے جگار کے دور پر یہ پائپ لائے تو کیسے کریں گے اب آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے تو اس کو سواف کرنا پڑے گا یہ گا سواسٹو ہے ہمارے ساتھ رہے گا ہلکی پھول کی نیچے سے بھی مٹھی نکالنی پڑے گی پائپ کے اپریشنل ایریہ ہمارا اتنا اتنی ہے لیکن ہمیں یہاں سے رہکے صفحہ آگے کہ نہیں پڑ رہی ہے اب اس پائپ کی سرفس جو وہ تھوڑی رپ کر لیتے ہیں شوری سے ہی کرنے پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس پائپ کٹنے والا بلیڈ نہیں ہے تو یہی جو گاڑ ہے اس طرح سرفس کو رف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر یہ والا لوشن جو وہ اچھی طرح چپک جائے گا تو اس طرح سے سرفس کو بھی ہم نے اب رف کر لی ہے پائپ کی کافی حد تک نیچے سے بھی جگہ بن کی پائپ فری ہے اب ہمارا یہ پروگرام ہے اس پائپ کو اس پائپ کے اوپر چڑھا کے تو اس کو آگے کو سوائپ کر دیں گے اس جگہ پہ آکے تو یہ اپنی ٹوٹے بے پائپ کو جائے وہ کور کر لے گا تو یہ جو گاڑ تھا آپ کا بھی اس طرح کو بھی کوئی پائپ ٹوٹ جاتا تو اس طرح سے آپ جو گاڑ کر سکتے ہیں دیکھ لیں ہمارا بلوگ دیکھنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا خود بھی دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی زبردستی دکھایا کریں تو جو دوست ہمارے بلوگ کو زبردستی اپنے دوستوں کو دکھائیں گے ان کا بہت بہت شکریہ ہے یہ پائپ اس پائپ پہ چڑھانے سے پہلے اس کو لگا لیں گے یہ والا سولوشن اکیلا پائپ جو اچھی طرح گرپ نہیں کر رہا تھا تو میں نے اپنے حساب سے ایک اور جو گاڑ بنالیا اب یہ رسی جو اس کو پر باند دیتے ہیں تو پائپ اچھی طرح گرپ کر لے گا دونوں سائیڈوں سے تو یہ جی ہم نے باند دیا پائپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ امیر ہے کہ اب لیکی جنی ہوگی یہاں پہ ہمارا یہ جو گاڑ بھی مکمل ہوا اب اٹھاتے ہیں اپنے حضار اور چل کے پھر ہوا شباہ لیتے ہیں منڈی سے واپس آتی بھائی مبارک نے لگا دیا ہمیں ایک کام کام اتنا ہے برجلسی میں اور جلدی میں کیا کہ میں بھول ہی گیا کہ آپ کو بتانا تھا یار کہ میں کام بھی کرتا تو اب لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ اور دکھاتے ہیں اپنا وہ کام یہ ہے کاشکاری میں وہ فصل جس کا کوئی بھی فائدہ کسان کو نہیں ہوتا کاش کی جاتی ہے بڑے شوک سے لوگ کاش کرتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف ایندن کے کام آتی ہے اسے کہتے ہیں جین تری یا اسے ارلی بیسز پہ کارٹ لیا جائے یعنی چھوٹا چھوٹا تو بکریاں صرف اسے کھا سکتی ہیں شوک سے یہ کافی دیر سے لگی ہوئی تھی کافی بڑی بڑی ہوگی تھی جی سب سے پہلے ہم کارٹ کے اب پروگرام میں کھیت خالی کرنے کا وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں باق کے اندر اور اس کے جو ڈنڈے بڑنڈے ہوں گے بودوں کی سیفٹی کے لیے بعد میں استعمال کیا جائیں گے لیکن پھلال یہاں پہ ڈمپ کرنا ساری جین تری جو صبح صبح ہم نے کارٹی ہے وہ کام ہے ہمارا ہیلو اور یہ جین ویرو کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ان کا کام صرف کھانا بھی نہ ہوتا ہے نہ تو دودھ دیتے ہیں نہ کوئی اور کام ہی آتے ہیں صرف کھاؤ پیو اور سو جاؤ یہ سارے کھیت کو خالی کرنا پروگرام میں یہاں پہ حلول چلوا کے اسے نیکس فصل کے لیے جب وہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ کچھ سبزیں وغیرہ بھی لگائی جاتی ہیں کچھن گارڈن کے حساب سے اور یہ پڑی ہوئے جنتری جو صبح صبح ساری کٹی ہے کچھ یہاں سے تھی جو اٹھانے والی ہے کچھ یہاں پہ تھی جو کٹ کے اٹھا کے وہاں پہ ڈمپ کر دی ہے یہ تھوڑی سی بچی ہے یہ بھی لے کے جلتے ہیں اور وہ اس طرف والی بھی کھاتے ہیں اور جلتے ہیں اتنے بڑے بڑے پودے ہو گئے اور پتوں کے بجا سے صرف اس کا وزن ہے اگر اس کا بلکل بھی وزن نہیں ہوتا بہت حقی ہوتی ہے اور جلانے میں اتنا تیز ہیندن ہے یہ کہ باتیں چھوڑ دیں اب اسے لے کے چلتے ہیں اپنے باغ کی طرف کو ہند پودوں کو بھی رستے سے بچانے اور خود کو بچانے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سلیپنگ ہے پہنگو خیر سلیپ ہو رہے ہیں اس طرح یہاں ڈمپ کر سکے گئے الحمدللہ یہ کام ہوا مکمل ساری جو جندری تھی وہ یہاں پہ ہم نے رہا کے ڈمپ کر دی ہے اب چلتے ہیں گھر چل کے جو فروٹ شروٹ لائیا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں پانشنی پیتے ہیں اور ہوا لیتے ہیں پنکھے کی گھر جب بنایا تھا الحمدللہ تب سینیٹری کا سارا سامان لائکے رکھا تھا لیکن ہمارا پلمبر آدھا اور دورہ کام کرکی بھاگیا اور کام اس وقت سے اسی طرح پڑاواتا تھا تقریبا چار سے پانچ سال ہونے والے ہیں مکان کو بنے وے اور کوئی بھی سینیٹری کا کام جہا ہو ہو مکمل نہیں کیا صرف ہلکی پھلکی ٹوٹیاں گا کے لیش وغیرہ اور یہ وہ واشنم جائے کامی کیے تھے کوئی بیسن نہیں کوئی کچھ نہیں لکھا یہ پڑے ہوئے ہیں بیسن کے نیچے والے اسین میں سے ایک جو اب بچوں نے توڑ بھی دیا ہوئے ہیں بچے ان کی وکٹے بن آگے کھیلتے تھے یہاں پی چھت پہ خیت اب میرا پروگرام ہے کہ کم از کم ایک واشنم میں جو ہے وہ ہم خود سے ہی فٹ کر لیتے ہیں پلمبر تو جب کبھی دونڈے گئے ہیں بھائی یہ ہماری سائیکل بچاری ٹور سے آگے ریسٹ کر رہے ہیں وہ بہت تھگ گئی تھی نا ٹور پس لیا اب اس پور ریسٹ کے لیے رکھ لیا ہے پیٹیون کو اپر ٹائچہر اس کے کھول تاکہ بچے جو اب اس سے اچھیر چھائر نہ کرے اور بیسن جو اب وہ اپر پڑا رہا ہے چلتے ہیں اپر سٹور میں اتار گلاتے ہیں بیسن اب یہاں بھی کافی میند کرنی پڑے گی کیونکہ گھر والے جو بھی سپیر چیز ہوتے اپر پھینکتے جاتے ہیں ترکتی بات کا تو کئی چکر ہی نہیں اب تین ساتھ پرانے پڑے بھی چیز اوپر جاگے کیسے دونے جاگے وہ اوپر جاگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پڑے ہیں واشنوم والی ٹینکیاں فلاش والی ٹینکیاں سینیٹری کے سیٹ اور ریسن پتہ نکال ہے یہ دیکھیں یہ بھی سیٹ ہے اسی طرح یہاں پہ سارا سارا سامان بکھرا بڑا ہے کنسٹرکشن والا اور باقی بھی جو سپیر گھر میں ہوتا ہے برطن شرطن یہ بھو اسے Powder ہم نے ٹینکیاں نکالinformation برطن شرطن اور پھنавай مباری کے لئے جاگے میرا پروگرام تھا سرپ زیرت گھر میں برطن شرطن شرطن ہے جاخدائی ڈیرائنک ٹینکیاں برطن شرطنوں اور اس سنگی کنڈ دو کرنا پڑے گا یہ لیں جی پکڑیں سمان میں نے سوچا تھا کہ شریک واشلوم کا واشلسن فٹ کر کے اپنا کام فتم کرنے کے لیکن مبارک نے بنا دی ہے یہ سلپ مکمل ویٹنگ کا سمان اور مکمل واشلسن فٹ کرنے ہیں دونوں واشلوموں میں اب کام لمبا ہو گیا ہمارا اب چلتے ہیں پکڑتے ہیں اپنی لادلی بائک اور لے کے آتے ہیں یہ سمان مارکیٹ سے اب سکربا بائک اللہ ابصامیں جو کام پھر واشلسن توڑ دیا تھا بچوں نے اٹھا لیے باقی dua سامان کا سارا وہ ساتھ بھی نکلوا لییے بل وے کر دیں چلے گے امٹل niç ہیں ایک ٹی ایک رو بچوں کو 12 دو 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 کنیکشن پائے دو تین کنیکشن پائے تین ایک میٹر دا کنیکشن پائے کنیکشن پائے کنیکشن پائے تین ایک ہے پتری کوری بلس بلس ہم سمال لے کے آگے ہیں اس نے بہت تنگ کیا رستے میں اب چل کے فٹنگ کرتے ہیں ہم کلکٹ کر رہے ہیں چیزیں اور ہوا دیکھیں کتنی مزے کی چار رہی ہے اسمان پر بادل ہی بادل ہو گئے ہیں پھل یک سنڈی ہوا چار رہی ہے اور کسی بھی ٹائم بس باری چانے مالی ہے ہم آج اندر کمرے میں کام کر رہے ہیں وہی کرنا پڑے گا سارا یہ ویدر جو ایسی درہ ہمارا بیسٹ ہو جائے گا بالکل انجائے نہیں کرتے گا چلتے ہیں نیچے چل کے اب کام شام کرتے ہیں اب جہاں یہ بیسر لگنا ہے وہاں یہ والی ٹینک رہے جائے بھی بات دوری ہے دوری ہے تو کام مکمل ہی کرنے چاہیں گا بیسے میرا لائف کا یہ فرس ٹائم ہے کہ میں یہ ٹینک فٹ کر رہا ہوں بیسے مجھے کافی انفرمیشن ملی ہے اس کو فٹنگ کی میں سوچ رہا تھا اوپر سے اس کا یہ والا کاؤک لگے گا لیکن نہیں یہ نیچے سے کول کے اس میں کاؤک فٹ کر لیا ہے میں نے الحمدللہ اب کرتے ہیں سراخ اب کرتے ہیں یہاں سراخ ان سراخوں کے حساب سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پر اس سے ٹانگ دیا جائے گا لش کے لیے ٹینک لگ چکا کاموڑ بھی بہال کر لیا ہے اور واش بسن بھی لگ جائے ہمارا کام تو ہو گیا مکمل اب دوسرا باشرم جو بہمباری کے حوالے کیا تھا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہی اوزارت ہے جن سے ہم نے سارا کام کر لیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ تو یہ ڈلیل تھی اس کے بغیر تو کچھ بھی پوسیبل نہیں تھا ایک چیز تو تکھانا بولی گیا جو میں نے کیا یہ دیکھ ہنڈ شاپر لگایا باتا ہے یہاں پر نہانے کے لیے لیکن یہ ہولڈنگ ڈاون اگوے سے یہاں پر لگا باتا تھا آج میں نے یہ بھی ہولڈنگ لگا دیا اور اب یہ اپنے جگہ پر آگیا ہے پراپر اور بھائی مبارک لگے ہوئے تھے اس واشنوں میں ہاں جی اتنا ہوئے ہیں یہاں کی ٹوٹیاں میں لگا رہی ہیں جانے جانے کنیکشن سے وہ کر دی ہیں بیسر رہے گیا ہے چاہے نگائیں پھر بیسر نہیں لا اہلوال سیلے صحیح میں مکمل کر بھی آئے ہوں اور بھائی مبارک بھی بیسر بیسر نہیں رہتا ہے ہم پاسٹ بندے ہیں بھائی مبارک جانا پڑے گا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے تو ہم یہی پہ کام کر رہے تھے ایتنا تو فرک پڑتا ہی نکھے یہ ایترین ٹھیک نظر بھی ہوتا گی اب بھائی مبارک 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 بھائی نہیں ہے؟ پھر میں اٹھا لے تمہاری چیزیں اٹھا لوں؟ بس ہی کہ میں اٹھا لنے لگ واش بیسن بھی فٹ ہو گیا فلش ٹیک بھی الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ میٹ پر اپنے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ہمارے بیوز اچھ لکھتے ہیں تو اپنے دوسرے باقے سے ضرور شیئر کیجئے اور اپنے فیڈبیک میں ضرورت آگے کہ آپ کو ہمارے بلوگ سے اچھ لکھتے ہیں اور اپنے دوسرے بیوز اچھ لکھتے ہیں اللہ حافظ